ہیلو ایوریون اگر آپ نے اسیریز کے پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو ایسا جس کے پہلے آپ انہیں دیکھ لیا اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اپیسوڈ کی سٹارڈنگ میں تیرن، ٹیفنی اور زن کے بارے میں سپنا سوچتی ہے جس کے بعد وہ اٹھ کر بولتے ہیں کہ کتنا بیکار سپنا تھا یون کے ہسپیٹل مینر سے اس کے ڈیٹنگ کے بارے میں خسر خسر کر رہی ہوتی ہیں جس کے بعد یون کو کافی پورا لگتا ہے تیرن بھی فون میں اپنے اور یون کی فوٹو دیکھ رہی ہوتی ہے تب اس کے پاس یون آتا ہے اور وہ اسے اس جگہ کے لئے تھانکس بولتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں بار بار اپنا کام چھوڑ کر یہاں پر آنے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے میں کسی اور کو اپنیوں سے پریشان نہیں کرنا چاہتی لیکن یون سمجھ جاتا ہے کہ زنگ کو ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا پسند نہیں تھا اس لئے تیرن ہی بول رہی ہے زنگ کے پاس اس کے ڈیٹ کا کول آتا ہے جو کی اسے اس لئے ڈاٹھتے ہیں کیونکہ اس کے فیمس ہونے کے وجہ سے اب یون کی بھی پورے شہر میں بدنامی ہو رہی تھی جس پہ زنگ نے بولتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں چندہ کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے کچھ نہیں ہونے والا جو کچھ بھی ہوگا میرے ساتھ ہی ہوگا اس بات ہو گئے کر وہ فون کارڈ دیتا ہے تب ہی ٹیفنی اسے بولاتی ہے تیفنی اسے بہت سارے سوال کر رہی ہوتے ہیں تیرن کے بارے میں لیکن اس کا دھیان تیفنی کے اوپر بلکل بھی نہیں ہوتا اور وہ فون میں ہی لگا رہتا ہے تیرن کو ڈھومنے کیلئے جس پہ تیفنی اسے بسیں بولتے ہیں کہ تم نے اپنے حال کیا بنا رکھا ہے اور تمہیں ایک ایڈل تمہیں اچھی سے رہنا چاہیے فٹ رہنا چاہیے اور لگرہ وگرہ جس سے پریشان آخر زینوں سے بولتا ہے کہ کیا تم میرے کام کو چھوڑ کر میرے بارے میں کچھ بات کرو گی جس پہ ٹیفنی اسے بولتے ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے بارے میں یہ بات کروں گی تمہارے بارے میں یہ بات کروں گی تمہیں ڈم کرنے کے ایسے لوگ تیرن کو کافی برا بار ہو رہے ہیں تو کیا تم اسے بچانے کے لیے سب کو یہ بتاؤ گے کہ تم نے صرف اس سے کانٹریکٹ میریج کی تھی اور وہ یہ سب کر سکتی ہے لیکن اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنی جوب سے ہاتھ دو بیٹھو گی کیونکہ فینس کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئے گی جس پہ زینوں سے بولتا ہے کہ اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تیرن سے پیار کرتا ہے یہ بات کو سنتے ہی ٹیفنی کو ایک دم دھکا سا لگتا ہے کیونکہ اس کے ایک ہی ایک عرائے پر اب پانی پھڑ چکا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو لیکن مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اسے پیار کرتا ہوں پھر یون ٹیفنی سے ملنے جاتا ہے اس سے ان فوٹوز کے بارے میں پوچھتا ہے اس پہ ٹیفنی اسے بتاتی ہے کہ اس نے ہاں فوٹو آبلوڈ نہیں کی جس پہ انہوں سے دمکا کے بولتا ہے کہ اگر تم نے کی ہوگی تو تمہیں اس کے لئے پی کرنا ہوگا لیکن ٹیفنی اسے بولتا ہے کہ تم اپنا دھیان ان سب باتوں پر یہ ٹیران پر لگانا چاہیے کیونکہ اگر زن کو پتا چل گیا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں ہاتھ سے یہ چانس میں چل جائے گا کیونکہ مجھے بھی پتا چلائے کہ وہ ٹیران سے بہت پیار کرتا ہے اس لئے تم اپنا یہ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کر سکتے ہو اس کے بعد یون ٹیران کے لئے کھانے لے کر جاتا ہے لیکن ٹیران کا دھیان کھانے پر بلکل بھی نہیں ہوتا پھر وہ اسے ایک ٹیپ ریکورڈ رکھتا ہے جو کہ پچپین نے اس کی فرینڈ نے اسے دی تھی یون کے مات سے جانے کے بعد تیران ایک لیزارڈ کے سلکچر سے بات کر دی ہوتی ہے جسے وہ پوچھتی ہے کہ اب تمہیں بتاؤں مجھے کیا کرنا چاہیے اور پھر اپنا آپ سے بولتا ہے کہ اچھا مجھے زن کے پاس جانا چاہیے لیکن اگر میں نے اتنی اتنی جلدی ماف کر دیا تو وہ زیادہ ہی ترائے گا زن تیران کے بارے میں سوچ رہتا ہے تب ہی یون سے کول کر کے کہتا ہے کہ کیا تم ابھی اسے دون رہے ہو اس پر زن کو لگتا ہے کہ شاید تیران اس کے ہی پاس اور اسے بولتا ہے کہ جلدی سے اسے پھون دو جس پر یون سے کہیں آنے کے لیے بولتا ہے اور کور کٹ کر دیتا ہے پھر زن تیران کو کور کر کے اسے ہی ان کے بارے میں انسٹی ایٹ کرنے کو بولتا ہے زمین ان کے پاس جا کے اسے تیران کے بارے کوچھتا ہے لیکن انہوں سے بول دیتا ہے کہ میں دو ہی نہیں بتا سکتا کیونکہ تو اسے ہم کر سکتے ہو زمین سے بولتا ہے کہ جو کچھ بھی ویس کے ذمہ دار تو مجھے اس پر یونی سے بولتا ہے کہ میں اس بات کو ایڈمنٹ کرتا ہوں کہ یہ سمیہ ویسے ہو ہے لیکن وہ فوٹوز ایڈٹر تھی اور یہ تو تمہیں پتا ہے کہ تیران اسے لڑکی نہیں ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے لیکن جب اسے تم نے بھی ڈانٹا اور تم نے بھی اس کے اوپر شک کیا تو اسے برا لگا جس پہ زمین سے بولتا ہے کہ وہ میری بائی پھائی اس لے تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں پا رہا ہے جس پہ انہوں سے بہت غصے ہیں بولتا ہے کہ جیسے کہ میں اس کا حسب ارنو تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہا اس لے مجھے بتاؤ جس پہ انہوں سے بولتا ہے کہ مجھے بتا ہے تم دونے ایک کانٹریکٹ کپلو اور میرے پاس کچھ ڈوکیومنٹس نہیں ہے ورنہ مجھ میں اور تمہیں کوئی فرق نہیں ہے جس کے بعد اب زن پہ بھی اسے بولنے کے لیے کچھ نہیں رہتا اور یہ انہوں سے چل جاتا ہے تب ہی زن کے پاس ٹیک اکول آتا ہے اور وہ دونوں پھر ٹیفنی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر زن ٹیفنی سے پوچھتا ہے کہ کیا فوٹو تم نہیں لی تھی لیکن وہ اسے صاف منا کر دیتی ہے پھر وہ اسے بولتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ فوٹو ہمارے ہی کمپنی میں سے گئی ہیں ٹیفنی اسے بولتا ہے کہ کیا تو میں میرے پر وشواس نہیں ہے میں ساتھ سال سے تمہارے ساتھ کم رہی ہوں اور میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے اور جب سے تمہارے لائف میں بہت تیران آیا تم کتنے زیادہ بدل چکے ہو جس میں زنوں سے بولتا ہے کہ میں تو بدل گیا ہوں لیکن تم بھی پہلے جیسی نہیں رہی اور یہ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد تیزن سے بولتا ہے کہ ہمیں ایک بار پھر سی ٹرائے کرنا چاہیے اور ہمیں ایسی ٹیفنی پر زامنے لگانا چاہیے اس کے بعد زن کچھ سوتا ہے اور اپنے فون میں ایک پوسٹ کرتا ہے جس پہ وہ لکھتا ہے کہ مجھے اپنی وائف پہ اور اپنی پیار پہ پورا بھروسہ ہے میڈیا طرح ٹیفنی کو چارہ اور سے گھیل لیتے ہیں کیونکہ اب سب کوئی پتا چل چکا ہے کہ وہ نیوز ان کی کمپنی میں سے گئی تھی تو وہ اس سے بہت سارے سوالوں پوچھتے رہتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر لیچین آتا ہے اور انہیں ہٹانے کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ اس سے وہ ہٹائی نہیں جاتے تو وہ ٹیفنی کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور سب انہیں دیکھتے رہ جاتے ہیں وہ اسے اپنی شوپر لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ اسے کوفی سر کرتا ہے لیکن وہ اس کوفی کو کھنڈا دیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تمہیں یہ کس نے دیا کہ تم مجھے وہاں سے لے کر آئے اور تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو جس پہ لیچین اسے اپنی فیلنگ کانفیس کرتا ہے اور ٹیفنی وہاں سے چلی جاتی ہے ٹیلین نیوز میں سنتی ہے کہ زین نے اس کے بارے میں بولا ہے کہ وہ اپنی وائپ کو اور اپنے لفے اسے پورا وشواس ہے یون بھی ٹیلین کو وہ نیوز دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے جس کے بعد وہ ٹیلین سے بولتا ہے کہ کیا پتا یہ بھی اس نے اپنے کسی مطلب کے لئے لکھا ہو یون یہ جان چکا تھا کہ زین اسے کافی پیار کرتا ہے اور اب وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا ٹیلین کے لئے اندر بھی اس کے لئے فیلنگس ہیں اس لئے وہ اس سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے تیلین سے بولتا ہے کہ مجھ سے زیادہ زین کے پاس ٹیپنی ہونے چاہیے کیونکہ وہ اس کا بہت خیار رکھتی ہے اور وہ مجھے اس کے ساتھ دیکھنا ہے پسند نہیں کرتی لیکن اس کی کوشی کے لئے اس نے مجھے بھی سین کیا اس نے زین کے لئے کافی سیکریفیس کیا ہے جس پہ انہوں سے پوچھتا ہے کہ اب تم کیا کروں گی اس پہ تیلین سے بولتا ہے کہ میں اندر انہوں کی وچ میں کبھی نہیں ہوں گی زین تیلین کا روم دیکھ کے اسے آت کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس تیغ کھول آتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کبھی فلور کے بھی نام کی جگہ کا نام سنا ہے زین کو یاد آتا ہے کہ یہ نام اس نے تیلین کی ریکورڈنگ میں سنا تھا جس میں یونے سے بول رہا تھا کہ اگر تمہیں گوی بھی ریکورڈنگ کرنے کا من کرے تو تم اس جگہ پر آ جانا جس کے بعد ذین اسی جاہ پر جانے کے لئے دوڑتا ہے جن کو تیلین کے لئے فیلنگز ہوتی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ اسے زین کے لئے سمجھانے ہی کوشش کرتا ہے اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے بھی اس کی کانٹریکٹ میریجی والی بات کے بارے میں پتا ہے تیلین سے بھی بول رہتا ہے کہ زین نے شاید ٹیپنی کے ساتھ زیادہ خوش رہے گا جس پہ وہ اسے بولتا ہے کہ تمہیں اس کی چوہ اس کی بارے میں دھیانے بھی نہ چاہیے تمہیں صرف اپنا من کی بات کرنی چاہیے ٹیپنی لیچین کی کئی باتوں کے بارے میں سوشری ہوتی ہے تب ہی وہ بھی اس سٹیٹمنٹ کو دیکھتی ہے زوکی زین نے لکھا تھا زین اسے چام پر پوچھ جاتا ہے جہاں پر وہ تیلین کو دیکھ بھی لیتا ہے ایک دن سے اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے سوری بولتا ہے اپنے ساتھ جانے کے لئے بولتا ہے لیکن تیلین سے یہ بول دیتی ہے کہ اب اس نب کا کوئی پائدہ نہیں ہے یہ سب یون بھی سن رہا ہوتا ہے زین تیلین سے بات کرتے کرتے کافی زیادہ سنسٹیو اور ہائپر ہو جاتا ہے اور وہ اسے پکڑنے لگتا ہے تب ہی یون اس کے باس آجاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تم جا سکتے ہو کیونکہ تیلین تمہارا ساتھ نہیں رہنا جاتی جس پہ زین کو غصہ جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تمہیں ہمیں کتنی بار بتاؤں کہ تیلین میری بائی ہے اور تمہیں ہمارے اندر انٹرپیک کرنے کو ضرورت نہیں ہے جس پہ انہوں سے بولتا ہے کہ میں بھی تمہیں دوبارہ پتہ دوں کہ تم دونوں ایک کانٹریکٹ کا پلو اور تمہیں اسے ایسے فرس کرنے کی کوئی حق نہیں ہے جس پہ زن تارم کو پھر سے اگر جانے کے لئے ریکویس کرتا ہے لیکن تارم اسے پوچھتا ہے کہ کیا میری جانگاہ ان فوٹوز میں اگر ٹک نہیں ہوتی تب بھی تم اسے ایسے ہی شک کرتے ہیں جیسے تم نے مجھ پہ کیا تھا جنوں سے بولتا ہے کہ وہ اس پہ کیوں شک کرتا ہے اور یہ بات سن کے تارم آن سے چلی جاتی ہے تارم کے جانے کے بعد یہ ان سے بولتا ہے کہ اس نے اپنے پلے کر دیا ہے اس لئے دنیا سے جا سکتے ہو جن کو انٹر پہ زیادہ غصہ آ رہا ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں کہہ پاتا اور تارم کو پچھے سے آواز آ کے بولتا ہے کہ میں تمہارا گھر پہ بیٹ کروں گا زن کو یہاں پر یہ بات سنج میں آ گئی تھی کہ وہ کافی دنوں سے نوٹیس نہیں کر رہا تھا لیکن تارم کو ٹکنی سے کافی زیادہ جیلیس تھی اور شاید ان دنوں کے بیچ میں کچھ ہوا ہوگا تب ہی اسے یہ بات ہوئی ہے جس کے بعد زن تیہ کو ٹکنی سے ملنے کے لیے بولتا ہے تارم زن کے دیوے سٹیٹمنٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پاس زن کی ووئیس کو لاتی ہے اس سے بولتا ہے کہ تم گھر کب کو آگی میں تمہارے لیے بیٹ کر رہا ہوں اور ہاں آتے ٹائم وہ چھوٹا انیمل بھی اپنے ساتھ لے کے آنا جس پہ ترین سوچتے ہیں کہ وہ چھوٹا انیمل کون ہے کہ یہاں پر اس نے کوئی چھوٹا انیمل بھیجا تھا وہ ادھر ادھر سمول انیمل کو ڈھوڑنے لگا جاتی ہے تب ہی اسے وہ لیزارڈ کا سکلپچر دکھائے دیتا ہے وہ دوبارہ سے اس کے پاس جا کے اسے باتیں کرنے لے جاتی ہے کہ کیا تم چھوٹا انیمل ہو تم تمجھے بہت بڑے دکھتے ہو وہ ایسے اس کو مار گئی ہوتی ہے تب ہی اس کے اوپر سے اس کی رنگ گیتی ہے جو کی ذنگی اسے دی تھی درسل ذنگی اسے یہاں پر لے کر آیا تھا اس نے وہ اس کے اوپر رد دی تھی اس لئے اس نے اسے چھوٹا انیمل کے بارے میں بولا تھا تیر رنگ کو دیکھ کر کافی شوک ہوتی ہے اور اپی سوڈ ہمارا یہی ختمت ہے اگر آپ کو میری ویڈیو چھلے گے تو پلیس میری ویڈیو کو لیک کرے گا اور میری جنگل کو سبسکراب کرے گا تینکیو فرنڈز